السلام علیکم میرے عزیزوں قرب میرے عزیزوں میں اس وقت موجود دائی آنگا مسجد میں جہاں پہ میں آپ کو مسجد کا وزٹ کروانگا اور جمعہ پڑھیں گے ساتھ چلے آئیں میرے ساتھ دوستو اندر داخل ہو گیا ہے مسجد کے اور یہ جو پانی نظر آ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں یہاں پہ وضو کیا جاتا تھا لیکن اب قائدہ وضو کرنے کے لئے سپیشل ٹوٹیاں لگائی گئی ہیں جیسے آج کل وضو کرتے ہیں اب یہاں پہ ٹوٹیاں لگائی گئی ہیں اور یہ سامنے پانی برا ہوتا تھا یہاں پہ وضو کیا جاتا تھا اس وقت میں اور سامنے دیکھیں خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے دوستو دائی آنگا مسجد صوبہ پنجاب کے شہر لہور میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد سولہ سو پینتیس میں شاہ جہان کی نرس دائی آنگا جس کو زیب النساء جس کا نام تھا اور دائی آنگا کے نام سے اس کو بلایا جاتا تھا اس کے لئے بنائی گئی تھی سلام علیکم میرے عزیزو کر میرے عزیزو میں وسیم اہدر سٹی آف لاو لاہور سے اور اس وقت میں موجود ہوں دائی آنگا مسجد میں جہاں پہ میں نے نماز جمعہ دا کی ہے اور آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں دائی آنگا مسجد اور آپ دیکھیں اس ویڈیو کو اور یہ طریقی مسجد ہے یہاں پہ جمعہ دا کی ہے میں نے رمضان کے مہینے میں اس کے بعد میں آپ کو سارا وزٹ کرواتا ہوں آپ اس ویڈیو کو انجھوائے کریں بھلکہ دائی آنگا کے عزاز میں بنائی گئی تھی یہ مسجد اور دائی آنگا یعنی زیبال نصہ شاہ جہان کے خاندان کی دائی ہوا کرتی تھی اور اس کو بڑی عزت سے نوازا جاتا تھا شاہ جہان کے خاندان میں زیبال نصہ دائی آنگا کو بڑی عزت سے نوازا جاتا تھا ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی چلیں دوستو ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور اندر جلد دکھاتے ہیں آپ کو کہ مسجد اندر سے کیسے دیکھتی ہے اب ہم مسجد کے اندر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ مسجد اندر سے کیسے لگتی ہے کہا جاتا ہے کہ جب دائی آنگا کو حج کے لیے رخصد کیا جا رہا تھا شاہ خاندان کی طرف سے تو اس وقت دائی آنگا کے عزاز میں کیونکہ دائی آنگا کو بڑی عزت دی جاتی تھی شاہ خاندان میں تو جب حج پہ جا رہی تھی تو ان وقتوں میں حج بھی پیدل کیا جاتا تھا تو بڑی عزت دی جاتی تو اس کے عزاز میں یہ مسجد تابو بنائی تھی کیونکہ دائی آنگا کے خاندان کا مغل سلطنت سے گہرہ تلق دوستو کہا جاتا ہے کہ دائی آنگا کے شوہر جن کا نام مراد خان تھا وہ شاہی خاندان کے مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے عدالت لگایا کرتے تھے تو پھر ان کا بیٹا دائی آنگا اور مراد خان کا ان کا بیٹا تھا وہ بہت بڑا جنگ جو ہوا کرتا تھا شاہی خاندان کی طرف سے جنگیں لڑا کرتا تھا مراد خاندان کی طرف سے جنگیں لڑا کرتے تھے مراد خاندان کی طرف سے دھائی آنگا کا بیٹا راشد خان جو کہ بڑی جنگیں لڑا شاہی خاندان کی طرف سے اور دارا شکوک جو کہ شاہی خاندان کا شہزادہ تھا اس کے ساتھ یہ شہید ہو گیا دوستو یہ تو دائی آنگا مسجد ہے تو دائی آنگا کا مقبرہ بھی لہور میں ہی واقعہ ہے تو اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پسند کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو میں آپ کو دائی آنگا کے مزار پہ دائی آنگا کے مقبرے پر بھی لے کر جاؤں گا جب آپ لوگ اس پہ اچھا رسپونس دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو جو آئے گی تو وہ آپ لوگوں کے لیے دائی آنگا کا مقبرہ ہوگا وہاں پہ آپ کو لے کر جاؤں گا دائی آنگا کے مقبرے پر سہر کرواؤں گا تو یہ دیکھیں دوستو بڑی اچھی دیوارے بنی ہوئی ہیں پرانے وقتوں کی یہاں پہ مینٹینس نہیں ہوئی جی تو دوستو یہ تھی مسجد دائی آنگا اور میں نے آپ کو اس مسجد کا وزار کروایا تو اب میں آپ کو دائی آنگا کے مقبرے پہ بھی لے کر جاؤں گا آپ نے میری اگلی ویڈیو اگلی میرا چینل سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے شکریہ دائی آنگا کی سہر بھی کروا دی میں نے آپ کو اور مسجد دکھا دی اور اب میں آپ کو دائی آنگا کے مقبرے پہ لے کر جاؤں گا اگر آپ میری یہ ویڈیو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو دائی آنگا کا مقبرہ ملے گا تو بہت شکریہ آپ کا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تینکیو اللہ حافظ